بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام کیسے ہیں آپ سمیٹ کرتے ہیں سب ٹک ٹک ہوں گے خیالی سے ہوں گے میں ہونیسا ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسا لف کوکنگ نیسا لف کوکنگ میں آج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست سی سپائسی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں ویڈیز نوڈل آپ لوگ کو پتا ہے کہ بے وقت کی بوک میں ہمارا دل کرتا ہے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ہلکی بھلکی سی ریسپی شیئر کروں آج ہم لوگ بنائیں گے ویڈیز نوڈل جس کے لئے ہم لوگ کو چاہیے کچھ ویڈیز جس میں شامل ہیں پیاز، آلو، ہری میرچ، ٹماتر اس کے ساتھ ہماری شمیرہ میر جائے گی بندگو بھی جائے گی ساتھ میں جی تین چار چکن کے آپ لوگ نے بون لیس چکن شامل کرنا ہے ساتھ میں چکن چٹکھارا نوڈل جائیں گے اچھا آپ لوگ کسی بھی کمپنی کے کنور کے کسی بھی فلیور میں آپ لوگ نوڈل بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے چکن چٹکھارا نوڈل استعمال کیے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے ویڈیز کو کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اچھا جتنی بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر ویڈیز ڈالنی ہے نا وہ آپ لوگوں نے بہت ہی باریک کٹ کرنی ہے شملہ میچ کو بھی آپ لوگوں نے باریک کٹ کرنا ہے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے بند گوبی کی کٹنگ سٹارٹ کر دینا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی باریک کٹ کرنا ہے ساتھ میں جی آپ لوگوں نے چکن کے بھی بہت ہی باریک باریک آپ لوگوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینا ہے ساتھ میں جی ہری میچ آپ لوگوں نے کٹنگ کرنا ہے اچھا تو آپ لوگ یہاں پر جی سپائسی اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لوگ ہری میچ کی مقدار ذرا تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں ساتھ میں جی ایک ادھر ٹوماتر ہم لوگوں نے شامل کیا تھا اس کو آپ لوگوں نے باری کٹ کر لینا ہے یہاں پر جی ہماری ساری سبزیاں کٹنگ ہو گئی ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے پیاز کی کٹنگ سٹار کر دینی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی باری کٹ کرنا ہے اس کے بعد جی ہمارا رہ گیا اس کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے چھین لینا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی باری کٹ کرنا ہے جیسے ہم لوگ انڈے کا سالن بناتے ہیں آملیٹ وغیرہ بنانے کے لیے اس طرح آپ لوگوں نے بہت ہی باریک باریک سے آلو کٹنگ کر لینا ہے تو ہماری سبزیاں ساری کٹنگ ہو چکی ہیں یہاں پر جی ہمیں چاہیے ایک ادھر پین جس میں آپ لوگوں نے اوئل ڈالنا ہے سب سے پہلے جی آپ لوگوں نے اس میں پیاز دالنا ہے جب پیاز کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیش شامل کرنا ہے اچھا تو اگر آپ لوگ نوڈل کا کلر بہت زیادہ ڈارک چاہتے ہیں تو آپ لوگ پیاز کا کلر ڈارک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے بنائیں گے نہ تو آپ لوگ کے نوڈل کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوگا نہ ہی بہت زیادہ لائٹ ادرک لیسن کا پیش ڈالنا ہے ساتھ میں آپ لوگ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے means کہ اس میں ادرک لیسن کی سمیل جو ہے نا وہ بلکل نہیں آنے چاہیے دو تیر منٹ آپ لوگ نے اس کی ادرک لیسن کی بنائی کرنی ہے بنائی کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کے اندر سپائسز ڈالنا ہے سپائسز آپ لوگ نے گر کے سیمپل استعمال کرنے ہے یہاں پر میں نے ایک تو مسالے اور شامل کی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی میں نے کیا کہا اس میں ڈالا تھا سب سے پہلے جی پانی ڈال کے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب آپ لوگ کو لگے کہ آپ لوگ کے مسالے میں سے ادر کلیسن کے سمیل بلکل ختم ہو گیا تو آپ لوگ نے چیکن کی شامل کر دینا ہے چیکن کے جو ہم لوگوں نے کٹنگ کی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کی ہے ساتھ میں جی ہم لوگ اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا بھونہ ہوا زیرہ اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اچھا تو سب سے پہلے جی ہمارا جو چیکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اس کے لیے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا تھا ساتھ میں اس میں جائے گی تھوڑی سی کالی میرچ اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کے اندر ٹماٹر اور ہری میرچ کو شامل کر دینا ہے دو تین منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے جب دو تین منٹ کے بعد آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ کے جو ٹماٹر اچھے سے گل چکے ہیں پھر آپ لوگوں نے باقی ساری سبزیاں اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ کو بتا ہے کہ چیکن بھی اچھے سے پک چکا ہے نائنٹی پرسنٹ آپ لوگ کے جو سبزیاں اسی کے اندر اچھے سے پک جانی چاہیے جب آپ لوگ کے سبزیاں اچھے سے گل جائیں گے پھر آپ لوگ نے جو باقی آپ لوگ کے سپائسیز رہتے ہیں وہ آپ لوگ نے شامل کر دینا ہے اچھا تو یہاں پر جی نوڈل میں آپ لوگوں نے حلدی کا استعمال ذرا تھوڑی مقدار میں زیادہ کرنا ہے اسے یہ ہے کہ نوڈل کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا بنے گا اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کے اندر آلو شامل کر دینے ہیں دوبارہ سے اس کو آپ لوگوں نے کور کر کے بنانا ہے آج جی آپ لوگوں نے دو تین منٹ کے لیے اس کی دوبارہ سے بنائی کرنی ہے جب اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا اچھے سے آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں کے جو آلو ہے وہ اچھے سے بن چکے ہیں پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا سا جی پانی شامل کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے کور کر کے بنا لینا ہے آپ لوگوں نے اس میں سبزیاں جو ہیں تقریباً آپ لوگوں کی 80-90% آپ لوگوں کی سبزیاں اسی کے اندر پک جانی چاہیے تو یہاں پر جی آپ لوگوں نے اس ٹیج پہ آکے ساری سبزیوں کو اچھے سے چیک کر لینا ہے اور آج کو آپ لوگوں نے بلکل ہی سلو کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ پانی کوچھے سے بوائل آ جائے اچھا تو یہاں پر میرے سے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ کٹ ہو گئے تھی اس کے اندر میں نے سپائسی شامل کرے تھے نمک بیج والی میراج پسی میراج اور حلدی زیرہ تو آپ لوگ اس کے اندر وہ سارے سپائسی گھر کے سمپل آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے جب پانی کوچھے سے بوائل آ جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر نوڈل کو ڈال دینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے بہت زیرہ جو آپ لوگوں کے نوڈلز ہیں اس کو آپ لوگوں نے توڑ کے نہیں ڈالنا اسی سٹائل میں آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے کور کر کے رکھتے ہیں یہ بلکل اسی پانی کے اندر اچھے سے پک جائیں گے اور جب آپ لوگوں کے لگے کہ ایک طرح سے اچھا سا پک گیا پھر آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے اچھا تو جب آپ لوگ نے اس کے اندر پانی میں شامل کرنا ہے بہت زیادہ اس کے اندر آپ لوگ نے چمچ کو نہیں ہلانا جب تک آپ لوگ کے نوڈل جو ہیں یہ بلکل علیدہ نہیں ہو جاتے بہت سارے لوگ یہاں پر گلتی کرتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی بہت زیادہ چمچ ہلاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کے نوڈلز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح جی آپ لوگ نے اس کو کور کر کے بنانا ہے بلکل اسی سٹارے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نوڈلز ہیں نا یہ بلکل آسانی سے علیدہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اچھا تو آپ لوگوں کو بے وقت کی بوک میں کیا کھانا پسند ہے میرے ساتھ کمنٹ میں لازمی شیئر کیجئے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کہیں لیو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولہ کریں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت ساری یوٹیوب کی ویڈیو کو لائک کرتی ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی تو قائلی آپ لوگ میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اچھا تو جب آپ لوگ کو لگے کہ آپ لوگ کے جو نوڈلز ہیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں پانی بلکل ہی کم رہا گیا پھر آپ لوگ نے لاس میں چکن کا جو مسالہ ہے نوڈل کا وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے لاس میں میں نے آدھے چمچ کے قریب اس میں جو چکن پاورڈر ہے نا وہ بھی شامل کیا تھا اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے اچھے سے پکانا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے اور پانی شامل کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ نوڈلز ہیں وہ تھوڑے سے ابھی کچھے ہیں اب اسی پانی کے اندر یہ اچھے سے پک جائیں گے اور بلکل یہ اسی کے اندر بہترین سے ریڈی ہو جائیں گے اچھا تو جب آپ لوگوں کو لگے نا کہ آپ لوگوں نے نوڈلز کی لاس لک لینی ہے تو بلکل آپ لوگ نے اس کا پانی ڈرائے نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ اسی کے اندر سارا پانی ڈرائے کریں گے نا تو آپ لوگ کے جو نوڈلز ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے جو نوڈلز ہیں وہ بلکل پرفیکٹری ریڈی ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ آپ لوگوں نے آکے نمک مرچی چیک کر لینی ہے یہاں پر جی نمک جو تھا وہ تھوڑا سا کم تھا میں نے اور اس کے اندر شامل کر دیا تھا تو لیجئے ہمارے مزے دار سے نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو ڈش آوٹ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو نوڈلز ہیں بلکل جوسی سے ہیں اسی طرح آپ لوگ نے اس کو ایک پین میں سے نکال کے ایک باول میں نکال لینے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نوڈلز کھانے کا مزہ تو اس کو اسی طرح باول میں نکال کے پھر سپائسی سے نوڈلز کھانے کا مزہ تو تو لیجئے ہمارے مزے دار سے بہترین سے ویڈیز نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کے ویڈیز نوڈلز کیسے بننے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنے دعاوں میں یا رکھے گا ایسے ہی میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزے مزے کی ریسپی لے کے آتی رہوں گی آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ